تین قبروں کی عجیب کہنی قاہرہ میں ایک اونچی پہاڑی پر ایک شخص نے تین قبریں دیکھی جو کہ ایک ہی لائن میں بنی ہوئی تھی اور بالکل ہو بہو ایک جیسی تھی مگر ان کی خاصیت یہ تھی کہ تینوں قبروں پر الگ الگ اشار لکھے تھے ایک قبر پر لکھا تھا وہ شخص اپنی زندگی میں کیا لذت کر پائے گا جو یہ بات جانتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس نے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نائنصافیاں کی ہیں اس کا بدلہ لے گا اور جو اس نے بندوں کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں اس کی اسے جزا ملے گی دوسری قبر پر لکھا تھا وہ شخص کیا حاصل کر پائے گا جو یہ بات جانتا ہو کہ اس کی موت ایک دن اچانک آ جائے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا کیونکہ موت برحق ہے اور وہ اس کا مستحق ہے تیسری قبر پر لکھا تھا وہ شخص زندگی کے مزے کیسے لوٹے گا جس کا رخ ایک ایسی منزل کی طرف ہے جس پر پہنچنا جوانوں کو بوڑا کر دیتا ہے اور چہروں کے نقشے کو مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے یہ تینوں قبریں ایک اونچی پہاڑی پر موجود تھی جب اس شخص نے تینوں قبروں کو دیکھا اور ان اشار کو پڑھا جو ان تینوں قبروں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھے ہوئے تھے ان قبروں کا راز جاننے کے لیے وہ شخص قریب کی بستی میں پہنچا اور اس نے ایک بزرگ شخص سے ان تین قبروں کے بارے میں دریافت کیا تو اس بزرگ نے جواب دیا یہ تین قبریں تین سگے بھائیوں کی ہیں اس شخص نے معلوم کیا کہ جو اشار ان تین قبروں پر لکھے ہیں ان کا کیا مطلب ہے تب اس بزرگ شخص نے کہا یہ اشار جو آپ دیکھ کر آئے ہیں وہ ان تینوں بھائیوں کی گزرے ہوئی زندگی کی وسیعت ہے اس شخص کی ان تین قبروں کا راز جاننے کے لیے دلچسپی اور بڑھ گئی اور وہ اس بوڑے شخص سے کہنے لگا آپ ان تینوں بھائیوں اور ان کی وسیعت کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیں وہ شخص نے کہا کہ یہ تین بھائی تھے بڑا بھائی بادشاہ کے یہاں ایک بڑا اہددار تھا جو شہروں اور لشکروں کے انتظام پر معمور تھا اور وہ بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا تھا دوسرا بھائی تاجر تھا اور تیسرا بھائی عبادت گزار شخص تھا جس نے عبادت کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دی جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس کے دونوں بڑے بھائی اس کے قریب آئے اور بڑے بھائی نے کہا اے میرے بھائی تمہیں اگر کوئی وسیعت کرنی ہے تو مجھ کو بتاؤ میں اس کو پورا کروں گا اس عبادت گزار بھائی نے کہا میں کیا وسیعت کروں اللہ کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جو وسیعت کروں نہ میرا کسی پر قرض ہے اور نہ ہی مجھ پر کسی کا قرض ہے دوسرے تاجر بھائی نے کہا اے میرے بھائی میرا جو کچھ مال ہے وہ سب تیرے سامنے ہے اس کا تم جو چاہو وہ کرو جو دل چاہے وہ وسیعت کرو تمہارے دل میں کوئی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جو مال کی وجہ سے پورا نہ ہوا ہو اپنے بھائی کی بات سن کر اس نے اپنا رخ مول لیا اور اپنے بھائیوں سے کہا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تم سے ایک اقرار لینا چاہتا ہوں جس کی تم وعدہ خلاف ہی نہ کرو گے ان دونوں بھائیوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں تم جو کچھ کہو گے وہ ہم پورا کریں گے تب اس عبادت گزار بھائی نے کہا جب میں مر جاؤں تو تم مجھ کو ایک اونچی جگہ پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالی اس سے ضرور وضع پوش کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی نائنصافیوں کا بدلہ لے گا اور اس نے جو بھلائیاں کی ہیں اس کی جزا دے گا جب یہ کام کر چکو تو روزانہ تین دن میری قبر پر آنا شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسے ہی کیا اس کا بڑا بھائی قبر پر آتا تھا اور آ کر بہت روتا تھا غمزدہ ہوتا تھا چلاتا تھا جب وہ تیسرے دن آیا اور قبر کے پاس گیا اور بہت دیر تک روتا رہا اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک قبر کے اندر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی وہ یہ آواز سن کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً اپنے گھر آ گیا رات کو اس نے اپنے بھائی کو خام میں دیکھا اور اس سے پوچھا اے میرے بھائی جو تمہاری قبر کے اندر آواز ہوئی تھی وہ کیا تھی اس کے بھائی نے جواب دیا وہ آواز ایک ہتوڑے کی تھی مجھ سے کہا گیا تُو نے مجلوم کو دیکھا مگر پھر بھی تُو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی یہ بات سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ غمزادہ ہو گیا اس نے صبح کو اپنے بھائی کو بلایا اور سارا قصہ اپنے بھائی کو سنایا اور اس سے کہا میرے بھائی نے جو نصیحت اپنے قبر پر لکھوائی ہے اس کا مقصد مجھ کو نصیحت کرنا تھی اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں آج سے سب کچھ چھوڑتا ہوں اور اب میں اپنی باقی زندگی اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں اور وہ سب کچھ چھوڑ کر سہراؤں میں چلا گیا اور بھیل بکریہ چرانے والے لوگوں میں رہنے لگا جب اس کی موت کا وقت خریب آیا تو چرواہوں نے آ کر اس کے بھائی کو خبر دی خبر سنتے ہی اس کا تاجر بھائی چرواہوں کے ساتھ گیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو کہو اس کو میں پوری کروں گا اس کے بھائی نے کہا میں کیا وسیعت کروں میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے لیکن تم سے ایک اقرار لیتا ہوں جیسے تم پورا کرنا اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی میرے بھائی کے پاس بنبا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اس پر اچانک آ جائے گی اس کی ساری شہرت وہ چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے اور میرے بھائی تم میری قبر پر آتے رہنا شاید تمہیں کچھ نصیحت ملے اور میرے لئے دعا کرنا اللہ مجھ پر رحم فرمائے جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وسیعت کے مطابق بیسہ ہی کیا وہ اس کی قبر پر روز جاتا تھا اور اس کے لئے رو رو کر دعا مانگتا تھا جب وہ تیسرے دن آیا اور آ کر قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لئے دعا مانگتا رہا اور پھر اٹھ کر واپس جانے لگا تب ہی اس نے اچانک قبر کے اندر ایک آواز سنی اور وہ اس آواز سے بے چین ہو گیا اور وہ فوراں وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا رات کو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جھلک رہا تھا اس نے کہا بھائی میں بہت مصیبت میں ہوں میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا اس نے جواب دیا جس نے دنیا میں آخرت کے لئے جو کچھ نیکیاں کی ہیں وہ دیکھ لے گا صبح کو جب وہ اٹھا اس نے سب سے پہلے اپنے ساری جائزات بانٹ دی اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے بھائیوں کے پاس دفنہ دینا اور قبر پر لکھ دینا کیسے مزے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر پہنچنا جوانوں کو بھولا کر دیتا ہے جو چہرے کے نقشوں کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر آتے رہنا شاید تمہیں کوئی نصیحت ملے بیٹے نے اپنے والد کے مر جانے کے بعد وسیعت پر عمل کیا رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا وہ کہہ رہے تھے بیٹا موت قریب ہے تم آخرت کے سفر کی تیاری کر لو اپنا سامان باندھ لو جس گھر سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جہاں تمہیں جانا ہے صبح کو اس نے اپنے خواب کے بارے میں سب کو بتایا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا یہ کہہ کر بڑھا خاموش ہو گیا محترم عزیز دوستو یہ تین قبروں کے واقعے آپ نے سنا اس واقعے سے ہم سب کو نصیحت لینی چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خبردار کرتا ہے کہ اے لوگو مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تم دنیا میں مال جمع کرنے میں لگے ہو مگر مرنے کے بعد صرف تمہارے اچھے عامال ہی کام آئیں گے تمہارے عامال کا ہی حساب ہوگا لہذا ابھی سے تیاری کر لو دنیا کے عیش و آرام سے نکلو اے میرے عزیز دوستو ابھی وقت ہے سمجھ جاؤ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے موسیقی موسیقی